دوستوں آج دنیا کے ہر کونے میں یوکرین اور روس کے یدھ کے چرچے چل رہے ہیں جہاں آج اس لڑائی کو تین مہنے سے بھی زیادہ کا سمیں بیچ چکا ہے دنیا کے لگ بگ سبھی دیسوں میں کسی نے روس کو تو کسی نے یوکرین کو اپنا سمرتھن دیا ہے لیکن بھارت ان سبھی دیسوں میں سے ایک تھا جو کےول مون رہے تھے کیونکہ بھارت نہ ہی تو یوکرین کے خلاب گیا اور نہ ہی روس کی کئی دیسوں میں اس بات پر بھارت کی جم کر آلوچنا بھی ہوئی ہے لیکن دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ بھارت نے ایسا کیوں کیا کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب پوری دنیا بھارت کے خلاب تھی اور اکیلا روس ہی ایک ایسا دیس تھا جو بھارت کے لیے پوری دنیا کے سامنے لڑنے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا کیا آپ کو پتا ہے کہ اگر انیس سو کتر میں اس دن روس اگر بھارت کی مدد کرنے کو آگے نہ آتا تو ساید بھارت آج ایک ستنتر دیس بھی نہ ہوتا اور ہم ابھی بھی کسی نہ کسی دوسرے دیس کی گلامی کے تلے جی رہے ہوتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ روس کے دوارہ بھارت پر کیے گئے احسان یا یوں کہیں کہ ایک ایسی دوستی کے فرج کے بارے میں بتانے والے ہیں جیسے سننے کے بعد ساید آپ بھی بھارت کے سنسپکس روائے کا مطلب بلکل سمجھ جائیں گے اس کے لیے چلی آپ کو لے چلتے ہیں آج سے پچاس سال پہلے سن انیس سو اکیتر میں جب پاکستان اور بھارت کے بیچ انڈو پاک یودھ چل رہا تھا اس یودھ میں پہلے دو دن تو پاکستان بھارت پر بھاری پڑا اور بھارت کو کافی نقصان بھی اٹھانا پڑا لیکن پھر دو دن بعد جب بھارت نے ٹھان لیا کہ ہر حال میں دسمن کو مہتوڑ جواب دینا ہے تو پاکستان کی حالت خراب ہو گئی اور انت میں پاکستان ہار گیا اور بھارت کی جیت ہوئی پاکستان کے خلاف اس جیت کو پانے کے بعد سمیں خوشی تو بہت تھی لیکن پاکستان سے جیتنے کے بعد دنیا کا لگوگ ہر ایک دیس بھارت کے خلاف جنگ چھیڑنے اور لڑنے کے لیے تیار ہو گیا تھا اور اس سوچی میں ہمارے پڑوسی دیسوں سے لے کر دور دراج کے دیس بھی سامل تھے ہوا یوں کہ جب امریکہ کو اس بات کا پتا چلا پاکستان ہار گیا تو امریکہ پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے اپنے اور مطر دیسوں کو بھی بھارت پر حملہ کرنے کے لیے تیار کر لیا اور آگے بڑھتے ہوئے امریکہ نے بھارت کے خلاف اپنی سب سے طاقتور سمدری فلیٹ جیسے سیون ٹروپ بھی کہا جاتا ہے اسے بھارت کی طرف لڑنے کے لیے روانہ کر دیا اور امریکہ کی کہنے پر ہی اور بھی کئی دیسوں نے اپنے لڑاکو جہاج بھارت کی اور بھیج دیئے یوکے، اٹلی، جورڈن، ساؤدی عربیا اور چائنا ان سبھی دیسوں کے سینیک اپنے لڑاکو جہاجوں سے لیس ہو کر بھارت کی طرف اٹیک کرنے کے لیے چل پڑے تھے یہ درشتی بلکل اسی کی طرح لگ رہا تھا جسے ایک اکیلے آدمی سے لڑنے کے لیے کسی دیس کی پوری کی پوری آرمی چل رہی ہو ادھر بھارت ابھی ابھی ایک لڑائی لڑ چکا تھا اس لئے اس کو ان دیسوں کے اٹیک کی بھنگ تھوڑی دیر بعد لگی بھینکر تھنڈ کے موسم میں بھارت کے ویر سپائی ہمالیا پر مستعدی سے تینات تھے کہ تبھی انہیں چائنا کی طرف سے کچھ ہلچلسی دکھائی تھی لیکن چاروں طرف تیج برب باریورتی تھنڈے موسم کی وجہ سے چائنا آگے نہیں بڑھ پایا اور اسے پیچھے ہٹنا پڑا چونکہ وہاں پر اتنی برف تھی کہ اگر اس کے سپائی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تو وہ برف میں ہی سما جاتے اور اسی بیچ بھارت کو ایک چونکانے والی خبر ملی کہ امریکہ کے سیون ٹروپ جہاز سہیت اور بھی کئی دیسوں کے لڑاکو جہاز بھارت کی طرف تیج گتی سے بڑھتے چلے آ رہے ہیں سارے دیس بھارت پر ہس رہے تھے کہ اب تو بھارت کی ہار نشجت ہے اور بھارت بھی ایک بار کو سہم گیا تھا سائد اب ہمارے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس کے بارے میں امریکہ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا یہی وہ سمیہ تھا جب بھارت اور روس ایک اچھے اور سچے مطر بنے اور ان کی مطر تا پوری دنیا کے لیے ایک سبق بن گئی جب بھارت کو پتا چلا کہ کئی دیس اس پر اٹیک کے لیے آ رہے ہیں تب اس سمیہ بھارت کی پردان منتری سورگ یہ اندرا گاندی تھی اور استطی ایسی تھی کہ اندرا گاندی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کتنے سارے دیسوں سے آخر لڑا کیسے جا سکتا ہے اور ایسے برے وقت میں کون ہے جو ان کی مدد کر سکتا ہے اب کیونکہ بھارت کے پاس نہ ہی تو اس سمیہ اتنی سینے سکتی تھی اور نہ ہی اتنے آدنی کھتیار کہ بھارت ان سکتی سالی دیسوں کا مقابلہ کر سکے اور اوپر سے اس سمیہ تو بھارت کے پاس نیوکلئر پاور بھی نہیں تھی کافی دیر دویدھیا میں پڑھنے کے بعد ایک امید کی کرن دیکھتے ہوئے اندرا گاندی نے ترنت روس کے راشپتی سے بات کر کے ان سے مدد مانگی اور اندرا گاندی نے روس سے مدد اس لئے مانگی کیونکہ کچھ سمیہ پہلے ہی بھارت اور روس کے بیچ ایک سمجھوتہ ہوا تھا اور اس سمجھوتے کے تحت اگر کبھی بھی ان دونوں دیسوں میں سے کسی پر بھی بھاری دیسوں کا اٹیک ہوتا ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے کی مدد کے لئے تیار رہیں گے حالانکہ بھارت کو اب اس بات کا پورا بھروسہ نہیں تھا کہ روس ان کی سہائیتہ کرے گا یا نہیں پر انتجار کرنے کا بلکل بھی سمجھ نہیں تھا اور نہ ہی روس نے بھارت کو کسی بھی طرح کا کوئی آسواسن دیا تھا اب ایسی استطیق میں چوب بھی بیٹھا نہیں جا سکتا تھا کیونکہ سامنے سے مسئبت رپتار سے چلی آ رہی تھی اس لئے بھارت نے تیہ کیا کہ وہ خود ہی اس پوری لڑائی کو لڑے گا پھر چاہے نتیجات جو کچھ بھی ہو اور رنیتی کے تہت بھارت نے بھی اپنا آئین ایس وکرانت اتار دیا سیون ٹروپس کے آگے بھارت کی تینوں سناؤ کو یودھ کے لیے ہائی الٹ بھیج دیا گیا اور ایسی استطیاں بن گئی کی مانو سمپون سنسار بھارت سے لڑنے کے لیے آ رہا ہو بھارت اب سائد بس ایک جنگ دور تھا اپنا سروسو ہارنے کے لیے لیکن تب ہی اچانک کچھ ایسا ہوا جس کی کسی نے کلپنا بھی نہیں کی تھی سبھی دیش بڑے جوز کے ساتھ بھارت کو کمجور سمجھتے ہوئے بھارت کو تباہ کرنے کے لیے آگے بڑے چلے آ رہے تھے پر روس کو جیسے اس بات کی خبر لگی کہ امریکہ کا سیون ٹروپ انڈیا نوشن میں گھس گیا ہے تو روس نے ترنت ہی اپنے ائرکرابٹ کو بھاری ہتیاروں سے لیس کر کے بھارت کی طرف بھیج دیا اور روس کے جہاجوں نے بانکی دیسوں کے جہاجوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا اتنا ہی نہیں بلکہ روس نے اٹلی جورڈن ساؤڈی ارے بیا اور چائنا کو تو سیدھے طور پر دھمکی دے ڈالی تھی کہ اگر بھارت پر کسی نے بھی اٹیک کیا تو اسے روس کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اور یہ سبھی دیس اچھی طرح سے جانتے تھے کہ روس کی طاقت کے آگے ان کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے اور روس کا اس طرح سے چیتاؤنی دینا کوئی مجاک بھی نہیں تھا اس لئے اس چیتاؤنی کو گمبیرتا سے سمجھتے ہوئے یہ سبھی دیس پیچھے ہٹ گئے کیونکہ بنا وجہ اپنا نقصان کوئی بھی نہیں کروانا چاہتا تھا اور اوپر سے جب سامنے روس کھڑا ہو تب تو اس کی ہمت کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا حالانکہ ابھی بھی یوکے اور امریکہ کے سمدری لڑاکو جہاز آگے کی اور بڑھتے چلے آ رہے تھے اور ان کو روکنے کے لیے روس نے اپنی پانچ پندوبیوں کی مدد سے یوکے کو میڈا گاسکر کے پاس گھیر لیا جس سے یوکے کا پتہ لگ بگ کٹ چکا تھا لیکن ابھی بھی امریکہ کا سیون ٹروپس آگے بڑھتا چلا آ رہا تھا اور وہ بلکل بھارت کی سیما میں پرویس کرنے ہی والا تھا لیکن تبھی اچانک سمدر کے بیچ سے چیار پندوبیاں نکل پڑی اور یہ پندوبیاں روس کی تھی یہ سب دیکھ کر امریکہ سمجھ چکا تھا کہ اس سمیں روس بھارت کی طرف سے لڑنے کو تیار ہے اور اگر امریکہ کچھ بھی کرتا تو روس اسے چھوڑے گا نہیں اور یہ سبھی جانتے تھے کہ روس کے پاس سب سے زیادہ سینہ اور نیوکلئر پاور بھی ہے انہی سب کارنوں سے امریکہ روس سے لڑ کر اپنا نقصان نہیں کروانا چاہتا تھا اور اس لئے امریکہ کو وہاں سے واپس جانا پڑا اور اس طرح بنا لڑے واپس لوٹنے کے بارے میں تو امریکہ کے من میں ایک خیال بھی نہیں آیا ہوگا اس گھٹنا سے دنیا کے جو دیش بھارت سے لڑنے کے لیے آئے تھے ان سبھی کو پیچھے تو ہٹنا ہی پڑا ساتھی وہ امریکہ سے اپنی ناراضگی بھی پرکٹ کر رہی تھے کیونکہ ان کا سمیں بھی برباد ہوا تھا اور کہیں نہ کہیں انہیں بیجتی بھی محسوس ہو رہی تھی اب پوری دنیا کے سامنے ایک بات ساپ تھی کہ بھارت اور روس کے بیچ اچھی مطرتہ ہے اور اگر کوئی بھارت پر آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے گا تو اسے پہلے روس کا سامنا کرنا پڑے گا اس لئے اس کے بعد سے کئی سالوں تک کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی بھارت کی اور نہیں دیکھا اور صرف روس کی موجودگی کی وجہ سے بھارت اپنے آپ کو ہارتے ہارتے رہ گیا صحیح معینوں میں بھارت اس سمیں ڈیفینس کے چھتر میں اتنا سکشم بھی نہیں تھا اس کے علاوہ سن 1998 میں بھی جب بھارت نے اپنا پہلا پرمانو پریکشن کیا تھا تو دنیا کے سبھی دیسوں نے بھارت پر پرتیبند لگا دیئے تھے لیکن ایسے میں بھی صرف روس اور اسرائیل یہ دو دیسی ایسے تھے جو بھارت کے ساتھ کھڑے تھے تو جاہر سی بات ہے کہ جب ایسی وکٹ پرستیتیوں میں روس نے بھارت کا ساتھ دیا تھا تو آج بھارت کیسے روس کے خلاب جا سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اتنے سالوں میں ان دونوں دیسوں کے بیچ آج سممند اور بھی گہرے ہو گئے ہیں اور امید ہے کہ ان دونوں دیسوں کے بیچ کی دوستی آگے بھی اسی طرح قائم رہے گی ہم کسی بھی طرح کی جنگ کو بڑاوہ نہیں دے رہے ہیں ہم بس یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی نرنے پر آنے سے پہلے ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سے کوئی بہت اہم کڑی چھوٹ رہی ہو ہمیں نہیں پتا کی استطیاں کیا ہیں پر جتنا ہم نے دیکھا ہے اس حساب سے جس طرح کا سچا دوست روس کے روپے بھارت کو ملا ہے اس طرح کی دوستی سائد ہی بھارت کو کسی اور دیس سے کبھی مل پائے گی تو دوستوں اب آپ کا بھارت کے نسبق سے رویے کو لے کر کیا خیال ہے ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا باقی آج کے لیے بس اتنا ہی ملتا ہے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خوش رہے مست رہے ہست رہے بھگوان کرے آپ سبی کا دن صبح